لیڈی ڈان انورادہ انورادہ بلاتا ہے کوئی اسے انورادہ چودری کوئی منٹو اور کچھ لوگ اسے میڈم منج کے نام سے بھی جانتے ہیں کئی بڑے گینگسٹر کی گل فرینڈ رہ چکی انورادہ آخر کیسے شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے کرتے رنگداری اور فیروتی کی دنیا میں آگئی ہاتھ میں کمپیوٹر کی جگہ اس نے ایک ایف 47 کو اپنا سورس آف انکم بنا لیا رائے ستھان کے سیکر کی میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی انورادہ کے جنب کے کچھ سمیں بعد ہی ماں کا سائے آؤٹ گیا اور پتہ کمانے کے لیے باہر نکل گئے لیکن انورادہ پڑھائی لکھائی میں بہت تیش تھی تو شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنے لگی کام اچھا چلا تو اور لوگوں کا پیسہ لگوایا لیکن وقت کی بدقسمتی دیکھو کہ وہ پیسہ ڈوب گیا اور لوگ پیسہ واپس مانگنے کے لیے جب پیچھے پڑے تو انورادہ نے آنند پال سے ناتا جوڑ لیا آنند پال سے نام جوڑنے کے ساتھ ہی پھراراتے دار انگریجی بولنے والی انورادہ کے اوپر رنگداری، لوٹ، ہتیا کا پریاز جیسے ہی کئی ماملے درج ہو گئے سال 2017 میں جب آنند پال کا انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد انورادہ نے آگے بڑھ کر آنند پال گینگ کی کمان خود سمالی سال 2020 میں انورادہ نے واتس اپ کال کے جریعے ایک کاروباری سے رنگداری مانگی اس کے بعد کئی کڈنیپنگز میں انورادہ کا نام آتا رہا انورادہ نے دیپک مینج نام کے ایک شخص سے بھی شادی کی تھی لیکن بدماشی میں آنے کے بعد وہ شخص بھی انورادہ سے الگ ہو گیا اور اب اسی لیڈی ڈون کا نام راجو ٹھے ہٹ ہتیا کانڈ میں سامنے آ رہا ہے موسیقی